بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو مینگو آئس کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے آپ انگریڈینس نوٹ کر لیجئے یہ میں نے ایک کب مینگو پیوری لے لی ہے اس کے لئے اور ایک کب میں نے کنڈینس ملک لیا ہے اور یہ میں نے دو ملک پیک لے لیے ہیں کریم کے یہ میں نے دو سو ایمل کے ایسے دو پیک لے لیے ہیں یعنی یہ چار سو ایمل کریم ہو گئی ہے ہماری اور یہ کنڈینس ملک میں آپ کو بنانا بتا چکیوں ہوں پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیں اس کے لئے آپ کو ایک کب دودھ چاہیے ایک کب چینی اور ایک کب جو ہمارا لکوٹ دودھ ہوتا ہے وہ والا بس یہ پہلے ہم دودھ کو بوائل کر لیں گے ایک کب جو دودھ ہوگا ہمارا اس کو ہم پہلے بوائل کر لیں گے اس کے بعد جب بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے پھر جب ہماری چینی اچھے سے گھل جائے گی تو فل کریم دودھ جو ہم نے ایک کب لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر کے پانچ منٹ تک پکائیں گے اور ہم پھر اس کو تھنڈا کر لیں گے ہمارا کنڈینس ملک تیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی کریم کو ایک منٹ تک بیٹر سے بیٹ کر لیں گے یہ ہم نے اپنی کریم کو ایک منٹ تک بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر کنڈینس ملک شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم نے کنڈینس ملک شامل کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر بیٹ کریں گے ملک شامل کریں گے یہ ہمارا کنڈینس ملک بھی اس میں بلکل مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر مینگو پیوری شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے آپ کو مینگو پیوری بتائی تھی ایک کپ وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب ہم ہلکی مشین چلائیں گے اور بس صرف ہم کو اس کو مکس کرنا ہے بس مکس کر کے ہم اپنا یہ مشین بن کر دیں گے بس یہ ہماری آئس کریم تیار ہے یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہم نے اچھا سا اس کو سب بیٹ کر لیا ہے سب چیزیں مکس کر لیا ہے یہ فریش کریم کی وجہ سے اس کا بہت وائٹ وائٹ کلر ہو گیا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا یلو فوٹ کلر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ یلو ہو گئی ہے یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہماری آئس کریم تیار ہے اب ہم اس کو پلاسٹک سے ریپ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی ایئر نہ داخل ہو اور پھر ہم اس کو ہم کور کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو بلکل اچھی طریقے سے بن کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی ایئر داخل نہ ہو سکے اب ہم آپ کو یہ فریزر میں رکھ دیتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک دن کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری آئس کریم کیسی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہماری آئس کریم کو ایک دن پورا ہو چکا ہے اب ہم یہ آپ کے سامنے نکالیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہماری آئس کریم کتنی اچھی جم گئی ہے اس میں برف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز ہماری آئس کریم کتنی اچھی تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز ہماری آئس کریم تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی بنی ہے اس میں کوئی برف وغیرہ نہیں ہے بہت مزے کی آئس کریم بنی ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ